حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال بیان کی کہ دو آدمیوں جیسی ہے جو لوہے کے جبے، ہاتھ، سینہ اور حلق تک پہنے ہوئے ہیں صدقہ دینے والا جب بھی صدقہ کرتا ہے تو اس کے جبے میں کشادگی ہو جاتی ہے اور وہ اس کی انگلیوں تک بڑھ جاتا ہے اور قدم کے نشانات کو ڈھک لیتا ہے اور بخیل جب بھی کبھی صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا جبہ اسے اور چمٹ جاتا ہے اور ہر حلقہ اپنی جگہ پر جم جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی مبارک انگلیوں سے اپنے گریبان کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے تھے کہ تم دیکھو گے وہ اس میں وسط پیدا کرنا چاہے گا لیکن وسط پیدا نہیں ہوگی اس کی مطابعت ابن تعوس نے اپنے والد سے کی ہے اور ابو زناد نے ایرج سے کی تو جبوں کے ذکر کے ساتھ اور ہنزلہ نے بیان کیا کہ مانے تعوس سے سنا انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا جبتان اور جعفر نے ایرج کے واسطے سے چنتان کا لفظ بیان کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو ستانوے